اچھا بھئی مسجد میں آٹھ رکت ہو تو باقی تراوی کیسے پڑھیں میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کی مسجد میں آٹھ رکت تراوی ہوتی ہے مگر تراوی تو بیس پڑھنی چاہیے لیکن ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں جس سے کسی اور مسجد میں جا کر بیس تراوی ادا کر سکوں اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے محمد صاحب سعودی عرب سے محمد صاحب سعودی عرب والوں نے تراوی کا نام ہی اب چینج کر دیا ہے وہ نام جو صدیوں سے محدثین نے دیا تھا تراوی کو یہ ہم نے نہیں دیا یہ تو محدثین نے دیا یہ نام اسلاف نے یہ نام دیا ہے تراوی ہے تو تراوی جمع اقصائے ترویحہ کی جمع ہے ترویحہ چار رکتوں کو کہتے ہیں تراوی کا مطلب کئی دفعہ کی چار رکتیں تو اب انہوں نے اس کا نام ہی چینج کر دیا وہ ٹرم ہی ختم کر دی ہے چینج تو نہیں کہہ سکتے اس وہ ٹرم چینج کر دی ہے تراوی کا لفظ وہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ ایک بہت بڑا اشکال یہ ہو رہا تھا کہ تراوی تو جمع ہے تو چار رکتیں کئی بار ہوں گی تو اس عمل کو تراوی کہا جائے گا آٹھ رکتوں کو تراوی کہہ ہی نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے صدیوں تک محدثین فقاہ اور بڑے بڑے اللہ میں دنیا میں گزرے وہ سارے بچارے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اس کو نام ہی غلط دیا ہے تراوی کا وجہ اس کی یہ کہ وہ آٹھ نہیں پڑتے تھے وہ زیادہ پڑتے تھے تو وہ زیادہ پر تراوی کا لفظ صادق آتا تھا اس لئے انہوں نے یہ کر دیا تو اب ہمارے عرب لوگ جو ہے جو جو سلفی حضرات ہیں اور یہاں پر اہل ادیس حضرات انہوں نے ایک عجیب ہی گڑ بڑ کر دی ہے وہ پوری تراوی غائب کر دی انہوں نے تو صدیوں سے جو امت کا تواتر کے ساتھ عمل چلا رہا تھا خلفہ راشدین حضرت علی عبداللہ بن مسعود اور جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں تابعین ہیں تابعین ہیں ان کے عمل کو بالکل ہی ختم کر دی ہے اور پھر بس وہی ایک حدیث لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں آٹھ پڑتے تھے تو ان حضرات سے میرے ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دلیل بنانا ہے عمل کا مطلب یہ ہم بھی نبی کے عمل کو دلیل بناتے لیکن کہتے ہیں ہمیں نبی کا عمل ورائے راس نہیں پہنچا حضرت عمر کے عمل سے ہم نے استدلال کیا ہے حضرت عمر اور صحابہ کے عمل سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ نبی نے بھی یہی پڑی ہوں گی ورنہ یہ سارے لوگ بدت پہ کیسے جمع ہو گئے تو باقی اس بارے میں اگر سراطن بخاری مسلم کی حدیثوں کو دیکھنا ہے تو پھر اہل حدیث حضرات سے اور یہ سلفی حضرات سے آپ یہ سعودی حضرات سے ایک سوال کر لیں آپ کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگ عشاء کے بعد تراوی پڑھتے ہیں اس کا حدیث سے ثبوت دکھائیں نمبر ایک کوئی نبی کا عمل بتائیں کہ نبی نے عشاء کے بعد پڑھی ہو نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان جماعت سے پڑھی ہے عرب لوگ تو پورے رمضان آٹھ رکعت جماعت سے پڑھتے ہیں تو بتا دیں پوری زندگی میں نبی نے آٹھ رکعتیں پورے رمضان کبھی جماعت سے پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں کوئی ایک ضعیف روایت دکھا دیں اس بارے میں نمبر تین اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ختم کیا ہو یہ حضرات قرآن بھی ختم کرتے ہیں تو ان سب باتوں پر کوئی قرآن و سنت سے ہمیں دلیل نہیں ملتی تو ہمارے پاس صحابہ اصلاف ہی کا عمل ہے اور اسی کو ہم حجت سمجھتے ہیں اس لئے کہ نبی نے فرمایا میری اور خلفاء راشدین کے سنت کو لازم پکڑو تو اگر حضرت عمر نے آٹھ پڑھی ہوتی جیسے کہ ایک مضطرب روایت میں ضعیف روایت میں ہے تو پوری عالم اسلام میں اس وقت آٹھ رکت پڑھی جاتی اور اس آٹھ کو تراوی کا نام نہیں دیا جاتا ترویہ ہتین کہا جاتا دو ترویہ ہے اس کو تراوی کا نام اصلاف دے رہے ہیں اس کا مطلب وہ بہت زیادہ رکتیں تھی آٹھ سے کافی زیادہ تھی وہ اس لئے ہمارے عرب حضرات نے پتہ نہیں یہ کیا کیا ہے کہ تواتر کے ساتھ جو ایک سنت چلی آ رہی ہے چودہ سو سال سے غیر مسلم بھی بولے گا اب تم چودہ سو سال سے کیا کر رہے تھے قرآن و حدیث کا تمہیں نہیں پتا تھا اب چودہ سو سال بات جا کے تمہیں پتا چلے کہ حضرت عمر نے کتنی پڑھی اور سنت رکتیں کتنی ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی حدیث کو حجت بنانا ہے کہ نبی نے کتنی پڑھی ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی نے پورا مہینہ تو نہیں پڑھی اور نبی نے پورا مہینہ جماعت سے پڑھی ہیں یہ سب باتوں کا جواب چاہیے لیکن نہیں ہے کسی کے پاس ان باتوں کا جواب اس لئے آپ آٹھ رکت جب تراویہ مسجد میں کہیں بھی ہوتی ہے تو آپ ان کے پیچھے آٹھ پڑھ لیں باقی بارہ مسجد میں دھورا لیں یا گھر آ کے دھورا لیں یعنی اس کو دھورانے کا مطلب اس کو مکمل کر لیں تاکہ اس پہ تراویہ کا لفظ تو کم اس کم صادق آئے اب یہ ادرات فوراں کہتے ہیں کہ تراویہ کا لفظ حدیث سے دکھاؤ بہت سارے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں سنت موقعہ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے یہ سنت موقعہ ہے اور یہ غیر موقعہ ہے ایسی ٹرمز جو ہیں وہ تو بعد میں علماء نے دین کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے نکالی ہیں تاکہ لفظ سے ہی بات سمجھ میں آ جائے تو تراویہ کا لفظ حدیث میں نہیں ہے لیکن تراویہ کی نماز جو اسلاف پڑھا کرتے تھے صلاة اللیل تھی وہ رات کی نماز تھی تھی وہ صلاة اللیل مگر اس کو نام انہوں نے تراویہ کا دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ آٹھ نہیں ہے کیونکہ تراویہ کا لفظ آٹھ پہ صادق نہیں آتا تراویہ کا لفظ آٹھ سے زیادہ نمازوں پہ صادق آتا ہے تو اس کا ہمارے اہل حدیث حدرات کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ظاہر ہے جواب پوری امت سے ہٹیں گے تو پھر بہت سارے اشکالات آپ کے اوپر ہوں گے بہت ساری انگلیاں اٹھیں گی ایک بات کا جواب دیں گے اس سے بڑے اشکال میں پھسیں گے اس کا جواب دیں گے اس سے بڑے اشکال میں پھسیں گے ابھی کچھ دن پہلے کہہ لیدیس حالم نے ایک پوسٹ چلائی کہ جی آٹھ رکتیں سنت ہیں اور اس سے زیادہ جو ہیں وہ سنت نہیں ہے نوافل ہیں اور دلیل میں وہی حدیث پیش کی کہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں آٹھ رکت پڑھتے تھے سوال پیدا ہوتا ہے بخاری ہی میں اور دوسری صحیح حدیث میں ہی تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت زیادہ کیا کرتے تھے رات میں اور آپ کی عبادت تو رات کی نماز ہی تھی اس سے بہت چلتا ہے کہ رمضان میں آپ آٹھ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے تو یہ کیا بات ہے کہ آپ بخاری کی ایک حدیث کو لے رہے ہیں بخاری ہی کی دوسری حدیث جو اس کے اگنس جا رہے ہیں اس کو آپ آپ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں جبکہ اسلاف سے بخاری کی اس دوسری حدیث کی تائید ہو رہی ہے اسلاف کے عمل سے صحابہ کے عمل سے تابعین کے عمل سے عیمہ عربہ کے عمل سے تو بخاری کی وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آٹھ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے اس وہ حدیث جس کی پوری امت کے عمل سے اس کی تائید ہو رہی ہے اس حدیث کو آپ نے چھوڑ دیا اور وہ ایک حدیث جس کی نہ صحابہ کے عمل سے تائید ہو رہی ہے نہ تابعین کے عمل سے تائید ہو رہی ہے نہ چاروں اماموں کے عمل سے تائید ہو رہی ہے اور نہ اسلاف کے لفظ تراویح اس کو نام دینے سے تائید ہو رہی ہے اس حدیث کو آپ نے لے لیا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ قرآن و حدیث نہیں ہے یہ آپ کی اپنی رائے ہے جو آپ پوری دنیا پر ایک سوپ رہے ہیں ایک تھوپ رہے ہیں گویا کہ اس پوری دنیا کے اوپر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے اہل حدیث علماء سے بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے تراویح کے مسئلے میں تو ان کو اس پر اثر انو غور کرنا چاہیے اور خول فائر آشدین کے عمل کو لینا چاہیے اہل حدیث میں علامہ وحید الزماء صدیقی نے لکھا ہے کہ اور بھی دیگر اہل حدیث علماء لکھ چکے ہیں کہ بیس رکعت ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح 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 سے ثابت ہے